یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسر باچھا ان کے جو آپ نے سٹوری جو ہم سنتے ہیں بہت زیادہ تو یہ ان کا کھر وغیر اوپر ہے خدرت کا شاکر آپ دیکھیں یہاں پر سات جیلے ہیں خوبصورت اور یہ دو جیلے آپ میرے صاحب نے دیکھ رہے ہیں اور چھوڑوان جیلے بہت ہی پیانا نظارہ ہے ہیلوین السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک انٹو انیدر بلوک امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش و آباد ہوں گے تو آج کے جو ہمارے بلوک ہیں وہ بڑے ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور صبح کے چھے بچ چکے ہیں اور میں اس وقت شہرہ یلتر سے گروان دوا ہوں بھئی عبداللہ اسپطال کی طرف کیونکہ آج ہم نکل رہے ہیں سرحدی علاقہ ہے خوبصورت سیاتی مقام ہے گلتری کی جانب اور وہاں پر ایک میگا فیسٹوال ہونے جا رہے ہیں تو اس سال کیونکہ میں سکردو میں ہوں تو میں ابھی ان کو اٹین کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو ابھی ہماری گھاڑی آگے آنے والی ہے اور میں نے بیک وغیرہ پکڑ دیا ہے جی بہت بھاری ہوگئے بیک کیونکہ ہم نے کوٹ وغیرہ بھی رکھ دیا ہے سوٹر وغیرہ کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہ ایسا سردی یہاں پر سکردو میں بھی ہو رہی ہے تو جو ہے نا راستے کی دشوالیاں خوبصورتی وہاں کے فیسٹوال کے خوبصورتی یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو آج کا وہ لوگ جو ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب اور سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ماہرہ بلاوال آگیا ہے اور احمد سردکار دو عالم کا یہ مہینہ ہے تو سب کو مبارک ہو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریجئے اور میرے ساتھ چڑے رہ ہے چلو چلتے ہیں تو جی گائس ابھی یہاں پر جو گلتری کے جوان ہمیں ملے ہیں کوٹ چھوٹ پین کے جو انہیں سارے تیار ہے تو ابھی ان کی جو گاڑی ہے نا کو آگے جو انہیں کلپلٹیو پر آگئی ہے تو گائس ابھی جو انہیں ہم گاڑی میں بیٹ گئے ہیں اور یہ جہاں سپیشل ہماری ٹوپیاں وغیر ابھی ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد روانہ ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں بھئی ٹائم تو بھی ہو گئے ساتھ تو جی گاڑی ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں جی نکل رہے ابھی سارے تیار ہو گئے ابھی جو انہیں چیک پوسٹ پہ پہنچ گئے ہیں تو جی گائس ابھی جو انہیں ہم سکپارہ چیک پوسٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ بالکل انڈ ہے سکپارہ گھا تو یہاں سے جی نا آگے آپ دوسرے کی طرف چلتے ہیں یہ یہاں پر جو انہیں فیز وغیرہ لیں گے تو ابھی ادھر دکان سے جو انہیں ڈسپوزبل گلاس وغیرہ ہم یہاں سے اٹھا رہے تاکہ اوپر ہمیں جو انہیں مشکل نہ ہو تو اقوال بھائی یہاں سے جو انہیں شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں یہ اقوال بھائی کیا لے رہے ہیں آپ یہاں سے بس کے سر یہ ڈسپوزبل گلاس ہمیں چاہیے رہے ہیں تو یہ ہم ادھر سکپارہ چیک پوسٹ سے خرید ر ہم ابھی نکل رہے ہیں یہاں پر جو انہیں سامان کو اٹھا رہے ہیں تو بھئی بڑا ایڈونچر ہونے والا ہے ٹھیک ہے بڑا آپ کو نیچر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے جو انہیں اولاق کے ساتھ بنے رہنا ہے تو جی ابھی جو انہیں ہم نے ریپریشمنٹ کے لئے سامان لے لیا یہ رانی شانی اس کے جو ہوا ہو رہا ہے ابھی جو انہیں اندر رکھ لیتے ہیں تو جی گائز ہم گلتری کی طرف روا دوا ہے اور دوسائی سے پہلے پہلے ہم اترے ہیں اور یہاں پر پان ہی بڑا رہے ہیں جی اقوال بھائی صاف شفاق پانی صاف شفاق پانی ہے اور یہ پانی پینے کے لئے نہیں بلکہ ہماری گاڑی گرم ہو گئی تو اس کے لئے جی تو گائز ابھی ہم شنگو شگر میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی جھت ہے خوبصورت مناظر ہے گاڑی میں سامان ہے خواجہ صاحب ہے پیپس پارٹی کی جیالہ ہے اور ہمیں جو ہے نا سیاست سکھاتے ہوئے آئے ہیں راستے میں راستے بھر میں ہم دسکشن کرتے ہوئے ہیں تو ابھی تھوڑے دیر بعد ہم آگے پہنچیں گے اور فسٹیول پھر آپ کو دکھائیں گے جی اقوال بھائی تو چاہیں گے یقیناً کیسر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ گلتری کا حدود جب شروع ہوا تو ہی سو کھم کرابوچ نالے سے گزر رہے سمجھو گی اس کا حدود ہے گلتری کا حدود ہے اور کہاں پر آپ نے اپنے کیمرے کی آنگ سے آپ نے لوگوں کو آپ دوسرے سائٹ پہ دکھا رہے ہیں کی بادل بلکل جو ہے ایسے آ رہے ہیں جیسے محبوب اور محبوبہ کا کردان عدا کر رہے ہیں دیو سائی وہ جو ہے نا بادل تو جی گائی صبح سات بجے جو ہم نکلے تھے ابھی شنگوشگر کے قریب قریب ہم پہنچ گئے ہیں اور موسم کافی ٹھنڈ ہو گیا ہے یہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں کٹن راستہ تھا مگر قدرت اور فطرت کے خوبصورت ان نظاروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے ہمارے ساری تھکاوت دور ہو گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہے یہ کسر بادشاہ ان کے جو آپ نے سٹوری جو ہم سنتے ہیں بہت زیادہ تو یہ ان کا کھر وغیر اوپر ہے اور بہت سارے یہاں پر تاریخی مقامات ہیں خیر ٹائم نہیں اور نہ ہم اوپر بھی جاتے ایڈونچر کا مجھے بہت چھوک ہے اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آئے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں پیش کر رہے ہیں تو سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے ابھی کوٹ وغیر ہم پہن لیتے ہیں تو اس بھائی سفر تو چلتا رہے گا ابھی ہم تھوڑا بہت پیٹ پوجہ بھی کر رہے ہیں ایرانی چیکلیٹ ہم کھا رہے ہیں بہت مدہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں تو جی گائز یہ جگہ بہت ہی اہمیت کے عامل ہے گلتری کے لیے جب گلتری کی تاریخ ہی ایزردہ ہی شروع ہوتی ہے جو آبادی ہے وہ یہاں پر جو ہے چھلاس سے آئے ہیں اور چھلاس جانے کے بعد اسی جگہ پر جو ان کے اباؤوا اجداد تھے سوقت رکے ہیں اس کے بعد یہاں سے مختلف نالو میں بڑھ گئے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے خدرت کا شاکار آپ دیکھیں یہاں پر سات جیلے ہیں خوبصورت اور یہ دو جیلے آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اور چھڑوان جیلے بہت ہی پیانا نظارا ہے بھائی اور یہاں پر جو ہے انسانس کبھی آپ کا مسئلہ بن سکتے تھوڑا بوت ہمارے میرے بن رہی سوتھ ہائٹ کیوں جیسے بہت زیادہ ہائٹ پر ہم پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑی ٹاپ کے نظارا ہائٹ سکتے ہیں یہاں سے ہم کرتے ہیں پہنچ گئے تو انشاءاللہ یہ ہائٹ والا مامنا بھی بھر ہو جائے گا پندرہ ہزار فوڈ کی بلندی پر ہے اس وقت پندرہ ہزار پانچ سو فوڈ کی بلندی پر ہے تو تھوڑا تغییت چاہینا ہمارا اس وقت محساس ہے بہت اللہ خیر کرے جائے گھائیس طویل سفر ہے ہمارا اور ابھی اس جگہ پہ پہنچ کون جگہ ہے ابھی ہے اس کو کہتے ہیں سیڑ یو تھنگ میں پہنچا ہے اور استاد جو انہیں تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں ابھی تھوڑے لیٹے ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے اور یہاں پر کھانے چانے کی چیزیں بھی نکل گئی ہیں اقبال بھائی یہ انٹرنیشنل برانڈ ہے سارے انٹرنیشنل برانڈ دھا کے لائے ہیں دیکھیں جی اور مجھے میری سانس آگئی ابھی میں بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی تو پہلے تو بول گی نہیں سک رہا تھا یہ بول گی نہیں سک رہا کیونکہ ہائٹ کی وجہ سے پندرہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر یہ میں نے کہا کیسر کہا تو ابھی ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی بات انشاءاللہ ہاں سے نکلیں گے تو جی گائز یہ ساری جو جگہیں ہیں نا یہاں پر یہ جڑی بوٹیاں بہت زیادہ مشہور ہیں تو ابھی ہمیں ان کی شناخت نہیں ہے ویسے یہ جو جڑی بوٹیاں ہے بہت کمال کی جڑی بوٹیاں ابھی جب حالیہ اسٹور میں بھی ایک سکنڈل آئے تھا کہ جڑی بوٹیاں چوری کر کے لے جا رہے اور منسٹر بھی اتنے ملوستے تو یہ پوری جو دیوسائی ہو گیا اسٹور اور چلیم گلتری ان جگوں پر اچھے اچھے جڑی بوٹیاں ہیں یہاں سے جو انہوں میں تھوڑا سو پر جکھ دیکھتا ہوں بھئی کیا نظاریں ہیں کیا خوبصورتی ہے تو یہاں پہ ہائٹ کا بڑی بڑا ایشو ہوتا ہے بھئی فائلی ہم پہنچ گئے ہیں جی شنگوش شگر میں اور یہاں پر جوئے ملہ سچ گیا ہے ابھی تیاریاں چل رہی ہیں انڈال سنڈال یہاں پر سے جا رہے ہیں تو جی گائس ابھی جو ہے نا ہم یہاں سے مچھلے پکڑتے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ آپ بہر ہو رہے تھے بہت زیادہ سامان دکھائے سامان کیا کیا لے کریں دیسی سامان ہے دیسی سامان ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا یہاں پر سردی شروع ہو گئے ہیں ابھی چلتے ہیں شنگوش شگر میں جو دریا ہے نا ان کا ایک چھوٹا دریا آگے وہاں پر مچھلے مل گئی یہاں پر آپ کو مچھلی نہیں ملتی تو ایک بھائی نے ہمیں کہا ہے مقامی بندے نے کہ مچھلی آپ کو نہیں ملے یہاں سے تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں یا مچھلے ملتی بھی ہے یا نہیں چلو تو چی گائز ہم آور گردی کر رہے ہیں اس ٹائم پر کہاں پہ گلتری میں گلتری کا مطلب ہے گلت مطلب ہے فون طریقہ مطلب کو بتا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ فونوں کے ساتھ میں نے وہ سے ہے ہی میں نے دیکھا بہت ساتھ میں فکرات کو بتا ہے ہر طرف ہوئی فون ہے تو ابھی جو ہے نا ہم جارے مشروب کرنے کے لئے بڑھ ابھی شام کا ٹائم ہو رہے والا ہے ازان کا ٹائم ہونا والا ہے بس یہ جو جو ہے نا انٹرسٹری بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مشروب کہاں سے ملے گی اور دریاں کہاں پر ہے ہم اوپر جا رہے ہیں میرے خیال میں میچے سے جاتا ہوگا ہے ہاں کدر سے جاتا ہوگا ہاں کدر سے جاتا ہے یہ مقامیل ہوگے سیدھا چلے سیدھا چلو تو یہ دیکھیں ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں چکن جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چکن ہم نہیں کھائیں گے بلکہ مچھلیوں کو کھلائیں گے تاکہ ہم مچھلی کھا سکے آنکھیں تو ابھی چیک کرتے کہ مچھلی آس نگلتے ہیں نہیں نگلتے ہیں تو گائز گلتری کی ست رات ہے اور کوڑ تو ہم نے پہن نہیں رکھا ہے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے ہم نے آگ بھی جلا دیا ہے اور ابھی یہاں پچھائے بنائیں گے تو کیا ایڈوینچر ہے بھئی یہاں پر کھانا کھا لیا ہے اور سردی سے بچنے کے لئے آگ بھی جلا دیا ہے اور یہاں کی لکڑی جو ہے بہت مزے کی ہے بھئی ابھی ہم نے یہاں پر رکھتی ہے اور آگ جل گئی ہماری تو ابھی چائے بنائیں گے اس کے بعد پی کے ہم کیا کریں گے کیا کریں گے پی کے پی کے ہم سو جائیں گے سو جائیں گے سکون کریں گے کل کھیلیں گے یہ ہمارے پاس کیٹل آگیا ہے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی دودھ پڑی ہم منائیں گے خدا کیٹل آہ کے بانے کیا ہم سے خدا کی ہم نے کنا کریں بہو خدا کیا تھا اپنے والدھ پانی کے ساتھ ٹھیک ہے مجھے تکرین مجھے 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 کڑک چاہی تیار ہو گئے کڑک دودپتی کوئٹہ اٹھل پہ آپ کو یہ سو رپے پہ بھی لے گیا سو رپے میں بھی نہیں ملے گی مگر یہاں پہ آپ کو بنا کے لیے موت میں موسیقی 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 تو جی گائز تھکے ہارے فسٹیول کا پہلا دن ہمارا گزر گیا ہے اور ابھی ہم یہاں پہ سو رہے ہیں یہ ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے گلتری میں بڑا مہمان نوازی کر رہے ہیں اور ابھی سونے کا ٹائم ہوگے باہر فسٹیول چل رہے ہیں فسٹیول کا ملکہ ابھی تھوڑا ڈانس ہن چل لے برد ہم ابھی سویں گے